پشاور دھماکہ مزید پانچ زخمی دم توڑ گئے شہدہ کی تعداد باسچ ہو گئی پانچ کی حالت تشویشنات کوہاتی چوک میں مزید کیارہ شہدہ کی نماز جنازہ ادھا دوسرے روز بھی فضا سوگوار قصہ خوانی بازار بند حملہ آور دو سہولتکاروں کے ساتھ رکشے میں آیا دھماکے کی ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی پشاور حملے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت خودکش حملہ آور کی شناخت کا عمل مکمل سہولتکاری کے شبہ میں دو افراد گرفتار حملہ آور نے نائن ایم ایم پسٹل استعمال کیا سی ٹی ڈی کی تفتیشی ٹیم نے زخمیوں کے بیانات بھی کلم بند کر لیے دھماکے کا مقدمہ ایس اچو کی مدیب میں سی ٹی ڈی تھانے میں درج یوکرین سے باپس آنے والا پہلا طالب علم پاکستانی سفارت خانے پر برس پڑا بہت سے طالب علم بیاروں مددگار پڑے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہم بطنوں کے لیے پاکستانی سفارت خانے کا کردار صفر ہے کراچی کا رہاشی جنیت حسین تحریقے ادم اعتماد کو کامیاب بنائیں گے نیازی حکومت کو گھر بھیج رہی ہیں عمران خان نے عوام سے روٹی کپڑا اور مکان چھین لیا لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہیں بلاول کا ساحبال میں شرکہ سے خداپ مسلسل سات دن سات چلنے پر عوام کے حوصلے کو سلام حکومت گرانے کے لیے پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کا ساتھوہ روز شہر شہر پارٹی پرچموں کی بہار جیالوں کا جوش و خروش دیدنی بلاول بھٹو کی قیادت میں عبامی مارچ اور کارا اور پتوکی سے ہوتا ہوا لاہور میں داخل تحریک انصاف کا حقوق سیند مارچ روا دوان شاہ ممود قریشی اور علی زیدی کی قیادت میں شرکہ آج حیدر آباد پہنچیں گے تنبو جام میں جلسے کی تیاریاں مکمل کئی شہروں میں استقبالیاں کیمپ قائم بلاول بھٹو نے تفتیح کے لیے لانگ مارچ شروع کیا پہلے مریم کے ساتھ ہاتھ ہوا اب شہباز شریف کے ساتھ ہوگا پیپلز پارٹی ناصر باگ کی بجائے منارے پاکستان گراؤن میں جلسہ کرے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے فرو خبیب کی میڈیا ٹاک حکومت گرانے اور بچانے والوں کو عوام کی فکر نہیں تحریک ادم اعتماد آ جائے گی تو کون سے حالات بہتر ہو جائیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی عوام کے سامنے ڈراما کر رہی ہیں حکومتی تحادیوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کدھر جائیں مصطفیٰ کمال کی تنقید پیچرز کا پاکستان کو گری لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ ایکشن پلان کی تکمیل کے لیے کام جاری رکھنے کی ہدایت پاکستان ستائیس میں سے چھبیس نکات پر پہلے ہی عامل کر چکا منی لانورنگ میں ملوث افراد کو سزائیں دلوانا ہوں گی پیریس اجلاس کا اعلامیہ کرونا کی پانچویں لہن میں مسلسل کمی مصبت کیسز کی شرعہ دو آشاریا ایک فیصد پر آ گئی محلک وائرس سے مزید دس افراد جانبہات اب تک تیس ہزار دو سو اچھاون امباد چوبیس گھنٹے کے دوران سات سو چھاندے نئے مریض پنجاب حکومت گندم کی امدادی قیمت دو ہزار دو سو روپے من کرنے کو تیار سمڑی منظور کرنے کے لیے وزیر آزم عمران خان کو ارسال آٹے کی قیمت میں دس روپے فی کلوں اضافے کا امکان سینئر اداکار مسعود اختر اصلی برس کی عمر میں تکال کر کے وہ طویل عرصے سے فیپڑوں کی کینسر میں مبتلا تھے انہیں دو ہزار پانچ میں صدارتی تمگا برائے حسن کارکردگی سے نمازا گیا اور راولپنڈی ٹیسٹ کا دوسرا روز پاکستان کی پہلی ایننگز میں آسٹریلیا کے خلاف بیٹنگ شہن وان کے انٹکال کے باعث دونوں ٹیموں کا سیاہ پٹیاں باندھ کر کھل کال کاؤس